لیکن بڑے بڑے ہیرو جب فانسی پر لٹکتے ہیں تو اس سے منظم کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں اگر دیکھنا ہو تو ایک فلم ہے ہندی میں ہینگ مین نام کی ہینگ مین ہندی کی فلم ہے نام انگریزی میں وہ ایک ایسے ویکٹی کی کہانی ہے جو فانسی کا فنگا اپریٹ کرتا تھا جلد آپ جس کو بولتے ہیں بڑی روچک کہانی ہے ایک بہت اچھی کہانی کا ستیاناش فلم کا ڈائیکٹر کیسے کر سکتا ہے اس کے لئے فلم تو دیکھی آتا ہے فلم اچھی نہیں بنائی ہے ٹیم اچھی ہے ٹیم یہ ہے کہ کہانی کی شروعات میں ایک آدمی فندہ کوئی کام کرتا ہے فانسی دینی ہے اس راجے میں اس دن ایک ہی پورا راجے میں ایک ہی آدمی جس کوئی کام کرنا آتا ہے بارہائی ہوئے ہیلیکوپٹر اس کی گاؤں میں ہوترا ہے اس کو لے جانے کے لئے کیونکہ فانسی دینے کا ٹائم تائے ہے اس کا بڑا مہت ہوئی اور وہ اپنے بوس کے بوس کے بوس کے بوس کے بوس سے نویدن کرتا ہے سینئر کسی آئی پی ایس سے کہ سر مجھنا اچھا فیل نہیں ہوتا ایک کام کرنے میں اب مجھے ریٹائرمنٹ دے دیجئے وی آر ایس دے دیجئے میں چھوڑنا چاہتا ہوں ایک کام اور ان کے پاس مجبوری ہے کوئی اور ہے ہی نہیں تو خیر کسی طرح سے ایک کوئی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ سیکھ لے کام تو اس کو ہٹا دیں اس ہینگ مین کا بیٹا پڑھنے کے لئے شہر میں گیا ہے اس پولیس آفیسر نے کہا کہ تمہارا بیٹا میری گھر آکے رہ لے گا برپاس ایک گیریج ہے وہاں رہ لے گا یہ پڑھ لے گا وہی پڑھنے لگا ایسا شہر میں جاتے ہیں بچے کئی بار ہوا لگ جاتی اس کو بھی ہوا لگ گیا شہر کی بگڑ گیا ایک ویشیا سے پریم کرنے لگا ہے اس کے پاس ہی رہنے بھی لگ گیا مہا جا کے ایک بر کسی پروش نے اس ویشیا کے ساتھ اسب بھی آچرن کیا بہت گندے طریقے سے بادشیت مارکٹائی کر دی اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے اس وقت کی ہتیا کر دی جو گستے میں ہو جاتا ہے پیسے والی ہتیا پھر کیس چلا اس بیچ میں اس کے پتا کی ارجی سویکار کر لی گئی ہے کہ ہاں اب سے آپ کو لٹائر کیا جاتا ہے وہ خوش ہے کی فری ہو گیا اور اتنے میں پتا لگا کی بیٹے پر ہتیا کا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور فیصل آیا ہے کی بیٹے کو فانسی ملے گی اور فانسی دینے والا جو ہوتا بڑی کڑا کاری کا کام ہوتا ہے وہ ایسے لیے کہ رسی لگا ٹانگ دیا اس رسی کو کئی کلوگرام مکھن سے پروسس کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ جب فانسی پر ٹانگ ہے تو بہت کم درد کے ساتھ موت ہو جائے اگر فندہ کھیچنے والا یوگی ویکتی ہے تو مشکل سے دس بیس پچیس سیکنڈ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ یوگی اگر نہیں ہیں اور رسی کہیں گلت جگہ فنس گئی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ دو ڈھائی منٹ تک آدمی ہلتا رہے جو زور سے کیا ہو گیا مر بھی نیلاجی بھی نہیں پا رہا اور بہت دردناک موت ہوتی اور گلتے سے فندہ ٹوٹ جائے تو فرسے نہیں ٹانگ سکتے کیونکہ قانون ہے کہ فانسی ایک ہی پر دی جا سکتے ہیں بہت روچک نہیں ہے اگر فندہ ٹوٹ جائے تو فانسی فرسے نہیں ملے گی کیونکہ فانسی ایک ہی پر دی جا سکتے ہیں ایسے ایسے نمون ایتحاس میں ایسے ایسے کارنن بنائے گئے ہیں اب جو نیا آدمی فانسی دینے والا ہے اس کو فانسی ٹھیک سے دینی آتی نہیں ہے اور باپ کو چھنتا ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا درد ہوگا فانسی پٹنگتے ہوگئے اس نے پھر درخواست کی سرکار سے کہ حضور ایک آخری فانسی مجھے دینے دیجئے میرے بیٹے کی فانسی ہیں اور بڑی مشکل سے اس کی درخواست مانے گئے پھر انت میں باپ نے ہی فندہ کھینچ کر بیٹے کو فانسی دی تاکہ سو درد کم ہو اب کہانی کتنی روچک ہے دیکھئے آپ سب کی آنکھوں سے بس آنسو ہی نہیں گرے باکہ سب تو ہوئی گیا دیکھئے آپ کو کتنا دوب گئے ہیں آئے کتنا برا ہوا بیچارے کے ساتھ